ملکی فضائی سردوں کے حوالے سے جو اس وقت پاکستان کو چیارنجز درپیش ہیں ابھی حال ہی میں دوبارہ سے بھارت کی طرف سے ایک گیدر بھبکی سننے کو ملی بھارتی وزیر داخلہ کی طرف سے ایک اور سرجیکل سٹرائک کی بات کی گئی پاکستان کے اندر اس پر چیف آف تیئر سٹاف نے بڑا ایک کلیر جواب دیا کہ ہماری جو فضائیہ ہے اس کی صلاحیتوں پر کسی قسم کا جو ہے وہ نہ کیا جائے ایک بھرپور ہماری فضائیہ نے ہمیشہ سے بھارت کو جو بھی چیارنجز تھے بھرپور جواب دیا ہر طرح کے موقع پر اور نمبر کے اعتبار سے کم ہونے کی باوجود ہم نے اپنے سے بڑی فضائیہ کو ہر محاذ پر شکست سے دوچار کیا ہے ہمارے ساتھ اس پر ڈسکشن میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ائر مارشل ریٹائیڈ فرد حسین صاحب جو کہ سابق وائس شیف آف ائر سٹاف بھی ہیں اور اس وقت پریزیڈنٹ ہیں سینٹر فار ائر سپیس اینڈ سیکیورٹی سٹیڈیز کے سر بہت شکریہ آپ نے پرگرام میں جوائن کیا یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے ملک کا دفاع جو ہے وہ تمام چیزوں سے سب سے بڑھ کر ہوتا ہے اور اس میں ائر فورس کی جو ذمہ داری ہے وہ زیادہ بڑھتی جاری ہے وقت گزرنے کے ساتھ اتکر کل جو جدید مورڈن جو وارفیر ہے اس میں زیادہ بڑھ گئی ہے اس وقت جو سر مشرقی سرات سے پھر ایک ہم نے تھریٹ سنی کہ کچھ سرجیکل سٹرائک کی باتیں وہاں پہ پھر سے ہو رہی ہیں کتنا سیریس اس کو ہم لے سکتے ہیں چیلنجز کے اعتبار سے جو ہمیں مشرقی سرات سے مشاہ سے رہے ہیں کوئی سرات کی ہے کوئی تھریٹ ہمیں سیریس جائے یہ جسٹ ایک بیان اسے لیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبر تینکیو ویر مچ فور انفائٹنگ می ایکشلی سرجیکل سٹرائک کی تیمینالوجی انڈین اے فورس کو اور انڈینز کو پتہ ہی نہیں کیا ہے ہم we've seen their surgical site درخت ہمارے ایکسپوز ہو گئے ہیں بھار بھار وہ اےر سریک اور سرجیکل سٹریک دنوں میں let me explain you the balance that we have ہم کس بیسس پہ کہتے ہیں کہ اےر چیف نے آپ نے statement کس بیسس پہ اےر چیف نے یہ statement دی we never compete with them in numbers but we do compete with them in capability and ہماری capability offensive نہیں ہوتی ہمارا کوئی offensive design نہیں لیکن we always want to have a very strong defensive capability which has deadness in it deadness کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب enemy کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ ہماری طرف آنے کی کوشش نہ کرنا اگر آپ کوشش کرو گے تو ہم اتنا ڈیمیج کریں گے آپ کو کہ آپ unbearable ہوگا اس کی تاریخ بھری پڑی امنی مزارے جو آپ نے بہت recent سے بھی دیکھیں so we as an air force in bigger terms air power maintains deterrence in the subcontinent اور اس کو ہم exhibit کر چکے ہیں 65 سے کرتے آ رہے ہیں اس پہ کوئی doubt نہیں ہے that we have a capability that deters the enemy and they dare not get into a surgical strike سر جدید تکنالوجی سے خود کو equip کرنا اور جو مارا انڈیجنالیزیشن کا جو سفر ہے یہ کتنا امپورٹنٹ اس نے role play کیا ہماری ائر فورس کو ایک competitive ایک تگڑی ائر فورس بنانے میں میں آپ کو دو تین چیزیں بتا دا ہوں the military instrument کی application میں سب سے افیکٹیو جو آج کل آگے نے dimension that is the air dimension it is gradually getting importance day by day because اس پہ جو تکنالوجیز ڈیولپ ہو رہی ہیں اور وہ جو ان کی ایکوزیشن ہو رہی ہے وہ بہت شاپ and destructive smart sharp destructive تو ہمارا بھی ائر فورس میں جو trend ہے ہمارا پاس سے ہے خاص طور پہ اگر آپ پیچھے 8-10 سال سے دیکھیں ہمارا جی اف 17 ہے ہمارے پاس اف 16 سے ہیں we are also looking at other things تو ائر فورس میں technologies induction کا ایک نئی technologies کا ایک presence ہے رواج ہے اور ہم اس پہ ہمیشہ emphasis کرتے ہیں تو ابھی بھی اس وقت بھی ہمارے جو command ہے وہ اس کا سب سے زیادہ emphasis ہے latest technology one دوسرا aspect جو ہوتا ہے تکنالوجی ایچیف کرنے سے کچھ نہیں ہوتا تکنالوجی کو سیکھنا اس کو apply کرنا is what is important بالکل سو ہماری training جو ہے نا وہ اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ جو تکنالوجی ایچیف کی جائے اس کو master کیا جائے to keep the balance in the air power سر کنٹیبریٹی جو جو چیلنجز ہیں اس وقت دنیا میں evolve اور ہے region کے اندر evolve اور ہے اس سوال سے پاکسان air force کس طرح سے اپنے آپ کو add power لے کے آرہی ہے دیکھیں پہلے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری کوئی offensive design تو ہے نہیں ٹھیک ہے but we we have our structure that caters for tactical operational and strategic all levels پہ air force کی readiness available ہے جو بات کرتے ہیں region کی اگر اس کو air power کی importance کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اگر پچاس سال میں دو تین مثالے میں دوں look at the second Iraq war you know the land battle lasted for hundred hours only and اس سے پہلے ساری ساری air power employment تو air power نے جو enemy کی capability تھی اس کو soften اتنا کر دیا تھا کہ ground forces could just walk on so therefore air power اسی طرح ہمارے بھی دیکھ لیں ابھی سوٹ 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 دکھا دیا اپنے پوری دنیا ایکزیبٹ کر کے دکھا دیا air power capability demonstrate بھی کر دی اور exist بھی سار انڈیا کو کیا پیغام ہے جو وہ ہمیشہ سے آپ کو سپیریئر سمجھتے رہے لیکن ہم نے عمل دکھایا کہ سپیریئر ہم میں آؤٹ نمبر ہونے کے باوجود اس کے علاوہ بسر جو مختلف چیلنجز ہیں اگر ہم بات کریں جو مختلف ڈومینز ہیں اس وقت ہماری air power کے ساتھ دیگر جو ہماری defense کی اس وقت سائبر space کے حوالے سے بھی کافی زیادہ چیلنجز ہیں جو کہ emerge ہو رہے ہیں ان چیزوں پہ بھی ساتھ ساتھ بھی ساتھ 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 اب آپ بات کر دیں technology دیکھیں future of air power یہ بہت important ہوتا جا رہا ہے اس میں بڑی شاپ اور smart technologies آرہی ہیں چار پانچ technologies اب سب کانٹین میں اپلکیشن شروع ہوگی فر ایسیس artificial intelligence سائبر بلکل space space is going to give visibility of the entire battle area بلکل سائبر کی میں مثال دیتا سائبر کیا ہے سائبر warfare جو ہے اس کی offensive nature بھی ہے آپ نے اپنی air power کو employ کرنا ہے to break the enemy 's will thank you sir so message is clear for انڈیا کے کسی قسم کے غلط فیمی میں نہ رہے پاکستان air force نے پہلے بھی جواب دیا اب بھی پرپور جواب دے گی اگر کسی قسم کی وہاں سے جاریت کی گئی فیل وقت اس segment کو close کریں گے ناظرین break سے واپس آئیں گے تو ایک بڑی important بات کریں گے covid vaccination کے